نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل لوکداتم ملے ثانی افقہ و قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ و لزیم و صدق رسول نبی کریم و نحنو علی ذالکہ من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین جنہاں پکڑا ہے دامن اولیادا انہاں پکڑا ہے دامن مصطفیادا انہاں داہت رسول اللہ داہت ہے رسول اللہ داہت ہے اللہ داہت ہے ید اللہ فوقائدیہم گواہی دو جگوے چینہ دی بادشاہی جے تُو چاہے محبت ہو خدا دی تاہو بانج خاک قدم اولیادی ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء ہر چیز قدر عوضوں اے پان دیے جے دوں نکڑ ہتھاں وچوں جان دیے تیری عمروی گھٹ دی آئے جان دیے نیکی کم آئے اج وقت ہی پاک او ذات جس نے بغیر تھماند آسمان نوچھت بنایا ہے پاک او ذات جس نے پانی دی ہوتے مٹی دا بچھونا بچھا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمان دینے من لا شیخہ فشیخہ شیطان جس کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے پیر پکڑنا سنت الجماعت نزدیک ہے سنت ہے کچھ لوگان دے نزدیک ہے واجب ہے لیکن سنت ہے جماعت فرمان دینے کہ پیر دا پکڑنا سنت ہے اور اگر پیر غلط مل جاوے ان دی بیت توڑنی واجب ہے جی ہو جیا پیر ہوئے گا تو ان دے نارتال جوڑیں گا ان دے مگری تو جاویں گا تیرے عمل دی گل نہیں ہوئے گی تو نیک ہے یا بد ہے جن دے نارت تیری نسبت ہے ان دے نارت اٹھایا جاویں گا قیامت میں کلو ناسم بے امام ہم ہر گروہ قیامت کے دن اپنے پیش ہوا کے ساتھ ہوگا پیر پکڑ لیا تھوڑا عرصہ ہویا پیر کاملا پیر پردہ کر گیا لوگ سمجھ دینے کہ ہن دوسری جگہ تے نہیں جانا چاہتا علماء کرام فرما دینے کہ جانا چاہتا ہے اگر اس جیسا یا اس تو اچھا مل جاوے تھا اگر اس جیسا نہیں مل دا تے پھر اتھا ہی روے اگر دوبارہ بیعت کر لیں دا ہے تے جیڑی پیر دی بیعت ہے وہ وہ برقرار روے گی جی میں کوئی بندہ قرآن پڑھ دا ہے پیڑا سپارہ دوہ سپارہ پڑھیا تے استاد دا وسال ہو گیا ہونگر انہیں قرآن پڑھنا ہے تے دوسرے استاد کو جاوے گا کہ نہیں جاوے اتھے چلا بھی جاوے دورہ حدیث بھی کر جاوے اے پہلا استاد بھی اندہ استاد ہی روے گا کہ نہیں روے یا وہ پردہ نہیں کردہ ان دے کوئی علم ہی تھوڑا اس نے ناظرے پڑھایا حفظ کرا لیا ہونگر اگر شگرد زیادہ پڑھنا چاندہ ہے تے پھر دوسرے استاد کوئی جاوے گا کہ نہیں جاوے گا جاوے جاوے گا کہ اے استاد پہ اندہ پھر بھی استاد ہی روے گا کچھ لوگ یہ سوچ دے نے کہ ایک پیر پکڑ لیا نا تے پھر دوسرے کوڑنا جاوے اندہ دل اچھ خیال آتا اندہ کتنے بزرگان دے حالات پڑھ کے ویک کو انہاں کئی بزرگان کوڑھ فائد لیا داتا صاحب کتنے بزرگان کوڑھ گئے ہیں مجدد منور لفثانین نے ہوں چوان سلسلیں بچو تخلافتیں شیخ عبدالقادر جلانی کتنے بزرگان کوڑھ فائد لیا ہے پیر اگر کوئی حچہ مل جاندہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کرے تے ہر ایک نوں پیر حچہ ملے چنگا جے نصیب ہووے چنگی رہ نمائی ہووے نصیب چنگے ہومن تا پیر چنگا ملدہ چنگے پیر دی صفتیں اندیئے اندہ زاتانا تلک نہیں اندہ اندہ زارا علمنا تلک نہیں اندہ کہ حچہ کھاندہ ہووے حچہ پیندہ ہووے حچی سواری ہووے نہیں اندہ نتلک نہیں یہ بزرگ دیا اپنی مرضی ہوندی ہے جی ہو جا پیننے جی ہو جا کھاوے لیکن کوششو کرے گا کہ حلال کھاوے گا حلال پیننے سادہ پیننے یا حچہ پیننے اندہ نار اسنے کوئی تلک غرض نہیں جی میں دنیا دار عام لوگ سمجھ دینے کہ بزرگ ہو کے تھی حچہ کیوں پیننے دا ہے حچہ کیوں کھاندہ ہے دنیا داراں واسطے جائز ہے تھی کہ اللہ نے بندیاں واسطے من ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دے زمانے دے وے ہر دور دے وے بزرگان دین نار مخالفت ہوئی ہے الزام لگے نے اللہ دی ذات انہ دی مدد کی تھی وہ کامیاب ہوئے ہیں امام جعفر صادق انہ دی پیری مریضی جیڑی آئی وہ دن بدن ترقی کر دی جاوے ہیں بادشاہ نوں کسے نے آکھے ہیں اب اے پیر اتنی ترقی کر رہے ہیں اے تھوڑیاں دینا دے وے چھے اندہ ہر پاس سے اثر ہو جانا ہے مطا ہے تیری بادشاہ ہی نہ کھولا جیوں دے جیوں دے کرسی چھڑا نوں دل نہیں کرتا جنہ نوں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت معرفت دیتی ہوئے اس کرسی نوں کر دے کینے انہانو تے پسندی نہیں اتنی خدا دی مخلوق دی ذمہ داری اٹھاؤنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عزرات نوں روندے ہوندے ہیں اے عمر اگر دریائے نیل دے کنارے تیہے کہ کتہ بھی بھکھا رہ گیا تے تینوں پوچھ ہونی تے ہوندے حاکمان تے پوچھ نہیں نہ ہونی کتنے لوگ پریشان نے کتنے لوگ بچارے بے روزگار نے اگر خدا دا خوف ہوئے تو اے کرسی نوں پسندی نہ کرنے بادشانوں کسے ندسے آپ ان دی ترقی ہو رہی ہے اے ہو سکتا ہے تیرے کرو بادشان چھین لگے پھر کی کیتا جاوے اے سے بندے نے آکھیا انہوں قتل کر دیتا جاوے بادشانے آکھیا جنہوں قتل کرنگے پھر ملک ویچے ہنگام میں برفا ہو جاؤں انہیں مریض جیڑے نے اے ہو انہوں قتل کرنگے او سے شیطان بندے دسیا کہ توانو طریقہ میں دسنگا ہوں انہوں تسی دعوت دے اپنے کو وستے دے وچے جیڑا جس دروازے تو انہوں نے آنا ہے نا او تھے شیر نو چھڑ دے او کھلے ہیں جدو اے آوے گا تو انہوں شیر کھا چھڑے گا اے تھوڑے تے بھی اطراز نہیں ہوئے گا لوگ آکھنگے بھئیو شیر کھلا رہ گیا انہوں سے بزرگ نو کھا لے دو تن دن شیر نو بکھیاں رکھیا امام جعفر صادق نو بلائیا امام جعفر صادق نو بہترین لباس پینے پین کہتے جدو اس دروازے بچو گزرے او بندہ تے بادشاہ ہوتے بیٹھے نے او بندہ جڑا او اس بادشاہ دا پی رہا کتاباں کسے دیاں لکھیاں ہو دیاں سن تے بچ اپنا نا لکھ کے تے بادشاہ نو آدھا ہوندھا کے کتاب میں لکھی اللہ والین کا کلام تو اثر کر دا ہے بادشاہ ویکھنا ہے تو بڑا ہچھا بندہ ہے وہ دو میں اٹھے بیٹھے ہیں اس سے انتظار بچ سن کے ہونے امام جعفر ہونے ہیں تے شیر نے انہوں چیر پاڑ چڑھنے جدو بوہ کھلے آ امام جعفر صادق اندر وڑے تے شیر چپٹے آ لیکن آپ دی شان ویکھ کے تے قدم چٹن لگو پے پھر امام جعفر صادق دی طرف ویکھ دائیں امام جعفر صادق فرمہ دے نے منہوں پتہ ہے تو بھکھائیں تیرے ماہونے بندہ بست کر دیں جیزوں اٹھے گئے اچانک چلے گئے انہوں نے پتہ بھی نہیں آکے تو گزر کے آ جا گئے بادشاہ نے فرمایا امام جعفر صادق فرمایا بادشاہ نے بادشاہ منہوں کیوں بولایا تھا انہوں تا زین چکونا بکڑا سوال کرنا ہے جی میں تا تھانویس واسطے بولایا تُسی نالے درویش ہو نالے ایڈا ہچھا لباس کیوں پہندے آپ نے فرمایا درویشاں واسطے منہ آن دے دنیا دار کتے ہچھا کھامن اندھے لئے اشارہ کیتا ہچھا پہننے تے کیا اللہ دیا بندیاں نو منہ ہندہ ہچھا پہننے آکھے پھر بھی جناب نفس دا تو کچھ حصہ ہے نا بچ آپ نے او کپڑا ہٹا کے بکھایا تے تھلے ٹاٹ لائیا آپ فرمایا نفس واسطے تے اے کچھ دے تے دنیا داران دے کتے انو بکھامن واسطے اے رکھیا ہے پھر بادشاہ پوچھ دے بھلے اے کتاب ایک ہو کھو اے کسے بزرگ دی لکھی ہوئی یا عام بندے دی لکھی ہوئی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب نو سنگیا فرمایا اے کسے اللہ وڑے دی لکھی ہوئی بادشاہ دا میں کسے اللہ وڑے دا غلام امام جعفر پوچھ دے نے کیڑا تیرا پی رہے وہ کول بیٹھایا جس ساری شیطانی سوچتی ہے آپ نے فرمایا اے کتاب ان دی لکھی ہوئی نہیں کیوں اے کسے اللہ وڑے دی لکھی ہوئی یہ اے بندہ تا غیر شرع ہے بادشاہ پوچھ دا ان نے کڑوں وہ آن دا جی میں لکھی ہے بادشاہ انہوں آن دا امام جعفر صادق نو کیوں بھی اتوارے سامنے کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا اگر اے سے لکھی یہ تو جی تو میں گزر کے آیا وہ توے گزرے انہوں تا پتا میں لکھی ہوئی نہیں جوٹ کتنے دن چل دا ہے جس وقت بادشاہ پھر زدہ پہ گیا وہ ساکھا ہے بھئی تو چلو تجھے تو اللہ وڑا ہے وہ کہہ امام جعفر صادق تو تو گزر کے آگا ہے انہوں تا شیر کچھ نہیں آگا جے تم ہی اللہ وڑا ہے تو چلو تجھے گزر بادشاہ نے زبردستی انہوں بھیجیا شیر اس نے چیر پھاڑ لیا کھا گیا اللہ والیاں دے دیڑا ہوندہ ہے کھانا پینا ویکھنا انہوں دے لباس ویکھنا انہوں دے نا تلک بزرگی دے نہیں ہوندہ بزرگی دے تلک دل نارن دے انہوں دے اللہ تبارک تعالی دے خوف کتنا انہوں دے سینے ویچ اللہ دے محبت کتنی نا دے سینے ویچ مرید کیڑا کام یاب ہوندہ ہے جس انہوں اپنے پیر دا خوف بادشاہ دے نارو زیادہ ہوئے تے محبت اپنے ماں باپ نارو زیادہ ہوئے اے مرید کام یاب ہوئے کچھ مرید انہوں دے ہی سا کدائیں ہوندہ ہے مرید کدائیں ہو جاندے کچھ دنہ دے بعد پھر او اتھو نکڑ جاندے پاس سے چلے جاندے اگلے زمانے دے بزرگ اپنے کسے مرید نوویخ دیا ہے نا کہ جو کچھ میرے کڑھا انہیں حاصل کر لیا ہے وہ خود کہے دن دے ہوندے ہیں تو بھی فلانی جگہ تے چلا جا باقی دا سلوک اتھے جا کے تے کار لیکن ہوندہ شاید اس طرح کوئی بھی نہیں آنے جتھے جتھے کوئی کابو آگیا ہے نا وہ کابو کر کے بیٹھے ہو پھر اپنے ہاں وڈے آنجیں گلنہ سنو دے رہاں دے کسے انہوں پوچھو تو مرید کتھے ہیں جندہ و مرید ہویا انہوں نے نا ہی نہیں لیندہ وہ وڈے آنجیں ہی نا لیندہ پہ انہوں نے مطلب ہے کہ وہ فیض اگا منتقل ہوئے ہی نہیں شیران دیا ماریاں گدھر پہ کھان دے لوگ ہوتھے جاندے پہ بزرگ دی صحبت چھے بیٹھے ہیں خدا یاد ہوندہ ہے گنامہ تو نفرت ہوندی آخرت دی طرف فکر ہوندی جن دی بھی صحبت جامے تی جنہوں نے یہ چیزیں نصیب ہوندی جنہوں نے کسے دیاں گلہ نڑکی لگ گئے لوگ جنہوں نے کچھ بھی آکھن پہ ہے جنہوں نے فائدہ ہوندہ پہ ہے اس پاس سے چل جڑے پاس سے تینا آخرت دا فائدہ ہو رہے ہیں پیر پکڑیا پھر کسے نے بین پایا پھر موترز ہو گیا پھر فیض ختم ہو جا گیا پھر آکھے گا جی میں تاؤں گیا ہاں منو حقیقت نظر نہیں آئی جسے اتنے لوگ کا فائدہ ہوندہ ہے پھر حقیقت ہی نہیں تیرے اپنے نصیب بیڑھے ہیں ایک بندہ کہہ رہے ہیں کسے بزرگ دا نان لے کے مان جی فلانے بزرگان دا مریدہ منو حقیقت نظر نہیں آئی پھر وہ مڑ کے کسے حور جماعت نہ رہے اس بندے آگے ہیں حقیقت ہوتے تہائی پر توں مکھیاں شم آجتوں جل دیئے مکھیاں میں جان دیئے ہیں پروانے میں جان دیئے ہیں مکھیاں واپس مڑوں دیئے ہیں پروانے مڑ دیئے ہیں اس دور دے اندر خدا ود کریم نے سانو ایسے بزرگ ملائے ہیں کہ جو بھی سلوک سارا اتھے تہے ہو جان دے ہیں کسے حور جگہ تے جان ون دی ضرورت ہے نہیں پیر بھی یہ تھے اندر ایک خلیفہ پیر مٹھا رہے ہیں بڑا بزرگا بڑی جماعتہ بڑا فیضہ انہوں سرکار مدینہ دو تین ورہ خواب اچھ ملے یہ وہ خود گل سنا رہا میں انہوں وہ فرماندے نے بے تو جا کے پیر سنن سیندہ مرید ہو جا اوہ آدھا جی میں تیسری باری اوہ دو میں اتھے ہیا تیسری باری انہوں نے حضور ملے نتمہ آیا لیکن میں تھوڑے ویچ کچھ چیزیں آئے سیاں ویکھنا انہوں نے نامی حضرت جعفریہ کہ جیڑا تسی آپ نے پیر دا طریقہ ہی چھٹ گئے آپ نے پوچھے اکیڑا طریقہ چھٹ گیا پیر مٹھا رائمت اللہ لے کلے تے پاک بن دے آن تو ساں ٹوپی تے بننی شروع کر دیتی پیر مٹھا شہانہ لباس پین دے آن تو ساں سادہ پیننے شروع کر دیتی آپ نے فرمایا اے پیروی فرض نہیں ہندی میرا پیر تشین شاہ انہوں نے غریب مرید ہو جائے کپڑا نہ پین سکے تو پیر پیروی چھو نکڑ گیا اے ویکھ کہ میرے دربارتے نماز پنج وقت ہندی ہے کہ نہیں ہندی ہے با جماعت نماز پڑھ دینے کہ نہیں پڑھ دینے اے تھے تحجد ہے کہ نہیں اے تھے تقوی ہے کہ نہیں اے پیروی ضروری ہندی ہے اے زارہ پیروی ضروری نہیں ہندی ہے کہ بازی شہ پیر جڑا اور شہانہ لباس پہن دائے کہ غریب ہو جائے نہ پہن سکے تو پیروی چھو نکڑ گیا پھر اُس نے بیعت کی تھی ہوتا ہے اے چیز سینہ بسینہ اس سے سلسلے وچاری یعنی نقش بندی خاندان نقش بندی خاندان وچہ بھی مقام اپنا اپنا ہے جیڑا پورا مکمل اختیار ہے کسے کسے بزرگ ہوڑا ہے ویسے سارے نقش بندی خاندان اے او سلسلے وچہ نے جنانتی نسبت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اے یا کوئی خود سوچ لگو این جتاں کوئی بھی نہیں آن دا نا کہ میرا سلسلہ کام میں لیکن جڑی پڑی لکھی گا لے مجدد منور لفثان رحمت اللہ علیہ اے چشتیا خاندان کے پیدا ہوئے ہناندہ پیڑا پیر بھی چشتیا خاندان خلافت بھی ننو چشتیا خاندان چوں ملی قادریاں بھی چوں بھی خلافت ملی سور وردیاں بھی چوں بھی خلافت ملی سب تو بچھے انہا بیعت کیتی نقش بندی خاندان آپ لکھ دینے میں ساریاں سلسلیاں بھی پرواز کیتا ہے جتے دوسریاں سلسلیاں دی انتہا ہوں دی یہ وہ تو نقش بندی خاندان دی ابتدا ہوں دی ہاں فرمادے نے منہ ساریاں سلسلیاں بھی چوں خلافت ملی پر دل زندہ تو میرا نقش بندی خاندان میں جو ہے میرے آقا نے فرمایا اے مجدد تو جیڑے سلسلے بھی چامیں بیعت کر سکنا لیکن نمائیان طورتے نقش بندی خاندان ہے میرے جارے غاردہ سلسلہ اے چلایا کا ان جڑے نقش بندی خاندان دے خلیفے نے نا اے نا او اجازت ہے چما خاندانہ بیچے مرید کر سکتے ہیں لیکن سب تو افضل تیال ہے جن دے چھے میند کوئی نہیں مشکت کوئی نہیں او نقش بندی خاندان ہے اگر کوئی صحیح سلسلہ ملے ایک دوسرا انہیں بیچے ویکھو کے کتنی کا میند دے سب تو زیادہ میند دے چشتی خاندان انہیں دے وزایف سون سون کے بندہ حیران ہو جاند ہے اتنا پڑ کے سونے تو گوشت نہیں کھانا منجیتے نہیں سونے کپڑا ہچھا نہیں پیننا یعنی انہیں دے نفس ناڑا مجہدہ اس طرح ساڑے بزرگ فرما دینے ہچھا کھاؤ حلال کھاؤ ہچھا پیننا حلال پیننا نفلا ناڑا سنت دی پیری دی زیادہ کھاؤ جڑے مرید ہو کے آج تک وہ پاگ نہیں بن سکے ٹوپی دی ہوتے پاگ نہیں بن سکے وہ خود سوچ لمرنا پہ کتنا فیض ناڑا ہے پیر تا مدری پاؤنڈا کوئی لے تا مرید دی ہوتے چھاپ ہوندی پیر دے سر تے پاگ ہوندی مرید دے سر تے پاگ نہیں ہوندی پیر دی داڑی یہ تا مرید دی داڑی کوئی نہیں اے پیری بھی بھی نہیں کر سکتے پیر ناڑا ہی مرید ہے نا اپنے نفس دا مرید ہے جو میں نفس آن دا سونج کر دا ہے جس طرح پیر آخ دا اس طرح تا نہیں کر دا ساڑے پیر کوئی شریعت بہر بھی امتحان لیں دے پیر مٹھا سائیں پڑھ دیا جنہوں کسے میڑا تھا نہیں کتاب ایدھر مرید ہو جاؤ جڑے بکرے چھترے دیتے نہیں او لیلہ واپس جی ایس وجہ توں آیا ہے کہ میری آخرت چنگی ہو جاؤ پھر جیڑے مسئلے سننے انہوں نے کیوں نہیں تو غور کر دا مسواک کریا کر داڑی مٹھی بھر رک ٹوپی دیوتے پگڑی بنیا کر با جماعت نماز پڑیا کر اپنے ماں باپ دا عدب احترام کریا کر آپ تو وڈے دا عدب کریا کر انہوں نے تقریران زیادہ اثر کر دیا ایک چیزان ایک بندہ تقریر بہت زیادہ کر دا جو کچھ بیان کر دا ان دے ہو تو عمل نہیں کر دا پھر لوگوں تھے اثر کی پوے ایک انپڑ بندا ہے وہ جو مسئلہ شریعت دا سنن دا ان دے تعمل کر لے یہ اس عالم ناروں اچھا ہے جیڑا بد عمل عالم حفظ پرنگا حفظ کرن دا شوق ہے عالم بنن دا شوق ہے عمل کرن دا شوق کیوں نہیں جیڑا عمل نہیں کرے گا حفظ بیکار عمل نہیں کرے گا تو عالم بھی بیکار بزرور مادر نے علم بغیر عمل کے بیکار عمل بغیر اخلاص کے بیکار علم تا کتاب آئیں چھو مل جاندہ ہے اخلاص کے تو ملے گا وہ بزرگان دی صحبت اچھ مل دا ہے علم کتاب آئیں چھو اخلاص بزرگان دی صحبت اچھو علم کی شائع ہے علم ایک بیدام دا سکڑ ہے اندھے وچھ گری نہ ہووے تے سکڑ کسے کم دا ہے تے گری ہووے تا پھر بیدام دی قیمت ہے تے جو اس گری وچھ تیل نہ ہووے او گری بھی بیکار علم بیدام دا سکڑ عمل ہے گری اخلاص ہے تیل اصل چیز تیل ہویا نا اے بزرگان کو مل دا ہے ان جنو آپ ہی نہیں پتا ہووے گا وہ مریدانو کی دے ہوئے گا جیسے اپنے پیر دی صحبت ہی نہیں کیتی اپنے پیر دی جوڑے ہی سی دے نہیں کیتے وہ تھے اپنے پیر کو رے ہی نہیں انہوں ایک کمیں چیزیں پتا چل جاندہ ایک بندہ پڑے نہیں وہ اگاں کمیں پڑھاوے گا ایک بندے نے کوئی کام سکھے نہیں اگاں سکھانا چاہوے گا تا کمیں سکھے گا ایک بندہ وقالت پاس کر کے آن دا ہے نا تے پھر بھی وہ آن کے تے پریکٹس کر دا ہے اسے وکیل دے نہ آنے اسے طرح جیڑی دوستو اے چیزیں اے فقیری اللہ دے ذات کریں اگر ساڑے ویچ کوئی ریاہ کاری یا غلط کام میں انسان ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے ساڑے ویچ وہ دور کرے صحیح طرح دے ویچ مسلمان بن کے رو فقیر بن کے رو جدو جنازے تیرے دا اعلان ہووے تو تیرے محلے آڑے رومن ہاکھنی یار اچھا بندہ فراٹ دوکھا جوٹ بے ایمانی حیرہ فیری اے شروع تو کرن لگیا ہونے بڑی مضبوط درخت بڑھ گئے ہونے اپنے بھائیاں نالگی تیرے کلائش ہوگی ہر بندے دا دیتنا بڑا ہو گیا کہ رج دے ہی آن دا بھائی آڑا حصہ بھی مائے لے لیں پھر کی ہو جاوے گا پھر رج جاوے گا پھر بھی نہیں رج جاوے گا جس وقت اللہ دی طرف توجہ کر جائے اپنے بیوی بچے کارو بار کرے پر سنت سمجھے کرے انہوں رازق نہ سمجھے پریشان ہو جاوے گا انہوں سنت سمجھ کے کرے اور حلال کرے ابتداد وشتکلیف ہو سی لیکن پھر اتنی برکت پوے گی اتنی برکت پوے گی تو خود حیران ہو جاوے گا بے ایمانی دی دولت نو کی کرنا ہے جیڑی انسان دا دلی مردہ کر چھتے جنتے نارتو کبر ویچ پکڑیا جاوے کیامتنو پکڑیا جاوے یہ پیچھ لیا کوئی پیرا دین انہوں تا پتا بھی نہیں انہوں تیرنا کبر ہو کی ریا ہے جیم جیوندے کی جانن سار مویاندی سو جانے جو مردہ ہو کبران دے ویچ آنہ نا پانی او تھے کھرچ لڑیندہ گھردہ او تھے تا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو لے کے جانا ہے او تھے ایک بزرگ کبر دے او تھے بیٹھایا کی ویچیا کہ ایک مردہ ہے وہ کرا رہا ہے اس بزرگ نے پوچھیا کی تکلیف ہے تو انہوں آنڈا بھوک بڑی لگی ہوئی اس بزرگ نے پوچھیا روٹیاں تو تیرے کوڑ پہیاں نے سڑیاں آئیاں نے سڑیاں یا روٹیاں تنوں کیوں مل دیا وہ آنڈا جی میں جیڑی روٹی سڑ جان دی آئی نہ دنیا جی میں وہ خدا واسطہ دے چھڑا جیڑی شاہد خدا واسطہ دے نیو وہ تو تیری جی ہو جی مرضی دے لا ہون جی سڑیاں یا دے سیں تو پھر آگاں سڑیاں یا ملنے قبر واسطہ تیرے کوئی ٹائم کوئی نہیں پھر او تھے تیری بچت واسطہ تیری مدد واسطہ کون آوے گا بزرگان دے لڑ لگ کے پھر پورا پورا بزرگان دے فرمان دے بندہ چل لے یہ تو پہلے مرید ہون تو پہلے سوچے نا کہ بزرگ کی ہو جائے قرآن حدیث تھی عمل کردہ نہیں کردہ سوکھیاں سوکھیاں گلہ نے یہ کہتا ہے اے ویکھے کہ شریعت دے پبند ہو دوسرا اے ویکھے کہ بے تمہ ہو تیسرا اے ویکھے کہ انہوں سے بزرگ دے خلافت ہو اس صفت کا اگر تجھے ملے گدہ جانو دل سے اس کے قدموں پہ ہو فیدا این ہو جیان صفتانہ کتنو بزرگ مل جاگے پھر ان دے تو تو قربان ہو جائے کھاٹے ہی کوئی نہیں فقیروں کی جھولی میں ہوتا ہے سب کچھ جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈھب کچھ فقیران دی جوڑی ویچھ ہندہ سارا کچھ لیکن ازمیش کر کے دین دے کہ ان دے قابل بھی ہے کہ نہیں ایک بندہ بزرگان واقع کرے میں نے جی خلافت دے ہو تو اسے انپاد بندیاں دے دے ہو اتنا کام کر لیں دے نہیں اگر میں نے دے ہو گئے تو میں تو بہت زیادہ کام کروں بزرگ فرمانہ کرنا یہ تو اللہ دی طرف ہندہ ہے میرے اپنے واس نہیں اپنے واس ہوئے تھا اپنے اولادنوں دے جامنے لیکن اکثر بزرگانے اولادنوں نہیں دیتے اولاد مرید ہی نہیں ہوئی وہ تو پیو سمجھ دے رہے باپ سمجھ دے رہے انہاں پیر سمجھے ہی نہ خلافت کی میں ملے ہے لیکن مگروم مریدہ نے انہاں پیر ہی سمجھ لیا پھر فیدہ نہ ہوئے بزرگ نے فرمایا اگر تو قابل ہوئے گا تو پھر اللہ دی طرف مل جاوے گا واقع جی میں قابل ہوں ایک دن بزرگ نے چوہ پکڑ کے نے ڈبیچ بند کر دیتے انہاں کیا اے ساڑھے فلانے مریدنوں دےیا وہ لے گیا وہ چوہ بے چھل لے پیر تو تھوڑا جگہ آیا کہ میں بیک کھاں تا سی کڑی امانت تجری بیج دا پہ ہے اسے ڈبے دا بوہ کھولیا تو چوہ دا اڑ گیا وہ تو واپس آ گیا بزرگ نے فرمایا واپس آ گیا کہ جی وہ کڑی امانت تھی تو چوہ میں بوہ کھولیا تو نس گیا آپ نے فرمایا تو چوہ نو نہیں سام سکتا خلافت کی میں سام بھی تو تانہ میں قابل ہو گیا جیڑا چوہ نو نہیں سام سکتا خلافت کی میں سام بھی یہ تھوڑی ساڑی خوش نصیب بھی یہ کہ اللہ تبارک تعالی نے جیمیں سانو مسلمانہ کے گھر پیدا کی اندوی ساڑا کی کمال اسے طرح دوستو اللہ دا بہت بڑا کرم ہے کہ اس دور دے وچ بھلا اپنے اپنے ذین تو پچھو کہ یہ تھے کیوں آئے کوئی دنیاوی مقصد ہے صرف اللہ دے رضا واسطے سی ہیں تے جدو اللہ دے رضا واسطے کو بیٹھ دا ہے اللہ دے ذکر واسطے بیٹھ دا ہے اللہ تعالی فرما دے لے میں اوہ دوں تے کر انہوں اٹھانے نہیں دیندہ جدوں تے کر میں انہوں بخش نہیں لیں گا کڑے کڑے گندے آئے سے گناہ ماں دے بھرے ہویا ہے یہ بزرگان دے لڑ لگن دے نارسانو اے شوق پیدا ہویا ہے داڑی دے شوق ہویا ہے جلسیں دے شوق ہویا ہے سارا دن کام کر دے ہو اور ایسی محفل دے چون دے ہو جن دے بچ صرف اللہ اور اللہ دے رسول دیاں گل لاؤں کسے فرقے دے خلاف نہیں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوں گی یہ اوہ محفل ہے جن دے بارے بچ اللہ دے ذات نے فرمایا جیڑے میری یاد واسطے کٹھے ہوں دے مختلف علاقیاں دے مختلف قومہ دے مختلف زبانہ دے جدوں تک میں انہوں بخش نہیں لیں گا سبحانہ اللہ میں اوہ دوں تکر انہوں اٹھنے دیں گا جی اسی ان باہر جا کے آکھئے کہ اسی انہوں بخشے گئے ساڑی یہ گال غلط نہیں ہوگئے گا کیونکہ اللہ دا کلام سچا ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما دے پہنے کہ اوہ دوں تکر میں انہوں اٹھنے نہیں دیں گا جدوں تکر میں انہوں بخش نہیں لیں گا انہوں بھئی سویرے ہیک دن تا بندہ روے کہ میں بخشے آمیں جوٹ نہ بولے کسے نہ فراد نہ کرے دوکھا نہ کرے آخر فدا دے سامنے تا پیش ہونا ہے ایسے نعمت دے شکریہ دا سنو کرنا چاہیدہ ہے کہ جی اسی اوہو جے پیر دے لڑ لگی ہوندے جیڑا سنو بھنگ گھوٹن تے لبا دیں گا ایسے لوگ ہیں نبیتے ہیں پیر بھنگ پیندہ ہوئے تے مرید پھر گوٹ کے دیمن گے آپ بھی لگ جاوانے پیر ہکا پیندہ ہے تے مرید بھی ہکا پی بے گا آپ نے پیر لو سے بیکھیے کہ کیڑا کام میں جیڑا میرا پیر سنت خلاف کردہ ساری زندگی بھی لبزار میں تنی لبے گا ساڑے پھر نصید چنگ ہے نی جناندے صدقے سانو اے شوق پیدا ہے ہسی اللہ اور اللہ رسول دیں گل نہ کرنے تنو جوانی ویچ امام دا شوق ہوگی تنو جوانی ویچ داڑی دا شوق ہوگی سارا دن کم کرنے رات جلسے ویچ چلا جنے یہ ممولی گا لے نہیں یہ اللہ دا خاص نام ہے ان وہاں دے نحاظہ من فضل ربی انہاں ہوتے ہیں میرا اللہ تعالیٰ دا خاص فضل جڑے لوگ دین دا شوق رکھ دے مسواک کریا کرو داڑی کم از کم مٹھی بھارا ہوگی ٹوپی دے اتے پگڑی بنیا کرو بھلا آپنے دل تو پچھی کھا کیوں نہیں کر دا تیرا دل تیرے حسن چھ کمی نہ آجاوے نہیں جنہ بنی ہیں یہنہ دلویک بھلا نماز پڑھنا ہے کہ میرا کاروبار نہ مٹھا ہو جاوے جڑے پڑھ دے پہنے اللہ دی ذات انہاندہ کاروبار کیسا چلا ہے داڑی رکھن نال تیرے حسن چھ کمی نہیں آجا اضافہ ہوئے میرے آقا نے فرمایا جس قوم دی شکل بناوگے قیامت اللہ دنے اس دن آل اٹھائے جاؤ انہوں نے تو خود بیکھلا نا یہ تیری شکل کی ہو جائے کوئی آقے تو سنگوشہ لگ دائیں جب خود آدہ فضل ہوئے تو بندہ آپنے آمالاتے خود نظر کرے کہ جیڑے میں کام کردہ پہا ہے کی ہو جائے اللہ دی بارگاہ رووے جی رو نہ سکدہ ہوئے تو رومن جیسا مو بناوے یا اللہ میں نے پتا ہے یہ غلط کام ہے میرا نفس ظالم ہے میرے پڑھو کروندہ پہ انشاءاللہ اللہ دی مدد تنوں ملے گی مسلمان علی شکل بنا مسلمان علی کردار پیدا گا نہ بکھا مریں گا نہ تیرے حسن وچ کمی آگے جیڑی شکل اللہ دی اللہ دی حبیبنو پسند نہیں ساری دنیا آکھے بڑا سونا ہے اندھا بلا ملکی یہ ساری دنیا ہی آکھے یہ شکل چنگی نہیں اللہ دی اللہ دی حبیبنو شکل پسند آجا اندھے وچھے گھاٹا کردہ اتخاب ہوندی پہ یہ آکھ جیسے کھل نہیں ہیں کبر دے بست رہے تھے وہ سے تینوں سمجھے اندھے ہیں وہ تخاب آئے میں لوگوں تو ڈردیاں سنت عمل نہ کیتا میں اس وجہ تو عمل نہ کیتا نہیں دوستو اللہ تبارک تعالیٰ دا جو حکم ہیں اندھے تعمل کر بزرگ جردے بھی بزرگ نے نیغ لوگوں نے اندھے صحبت کریا کر پور حضر رہو غافلوں سے اے پسر دشمنیں زا کر یہ ہیں سر بسر غافل لوگوں کو دور رہ کر کئی داڑیاں آڑے بھی پگڑیاں آڑے بھی غافل ہو سکتے غافل دی نشانی یہ اندھی ہے اہل دنیا غافلانے متلکن روزو شب در لک لکو در بک بکن اندھے کو بے کے وے کھون دی گفت گو تو پتا لگے گا یہ زاکر ہے کہ غافل ہے سر تے امامہ میں یہ داڑی بھی رکھی لیکن چوی گھنٹے وہ دنیاں دیاں گلہ کردہ رہ گئے یہ دل دا غافل ہے جسے بندے دے کوڑ جسے بب ہو تو دین دیاں گلہ کرے اندھے دل غافل نہیں یہ زاکر ہے کسے میک میں ویچے کس ہمبر ویچے جیڑی شاہ بڑھو لے دے ویچو بے نا اوہو نکل دی یہ بار جیڑی شاہ کسے دے اندر ہون دی اوہو نکل دی میں اکھو نا اسے ان دنیاں دار ہیں جدوں کسے برادری دے بندے نو ملنے ہیں کسے دوست انو ملنے ہیں یہ سارے سوچو کی حال ہے تیرا گھر ساری خیر میرے وہاں دا خیر میرے ڈنگر کتنے نہیں اتنی فصل کتنی ادکی ہوئی ہے پتر کی کام کر دے نہیں یہ اگل نہ پوچھا میرے پیر صاحب فرما دیاں جدوں اے پوچھنا ہے تو ناڑ اے بھی پوچھ لیا کر نمازی کتنے نہیں یہ واقع کوئی بھی نہیں انواقع نماز پڑھایا کر یہ واقع نماز پڑھ دینے انواقع تنوں مبارک ہوئے یہ تو صدقہ جاریہ ہے تو قبر وے چلا جامے گا تیرا پتر مگرو نمازاں پڑھ پڑھ کے تنوں بخش آ چڑھ دے گا لیکن ہونتا جے پتر داڑی رکھ لگے نماز پڑھن لگ پوے تو ماں باپ انہوں تو خوشی کوئی نہیں ہونتا افسر کوئی لگ جاوے باہر چلا جاوے پھر ماں باپ بڑا راضی ہونتا ہے تو وہ کمائی تیتھے رہ جانے ہیں جیڑی کمائی نار جانے ہیں انہوں کوئی فکر بھی کوئی نہیں ہے داڑی رکھے اپنے اچھے تیرے پتر داڑی رکھی ہوئی ہے مبارک ہوئے تھے انہوں تیرا بچہ تھا نیک ہے نماز پڑھ دا داڑی رکھی ہوئی ہے دعا کر اللہ تعالیٰ کرے میرے بچے بھی ایسے ہو جاوے اس طرح ہم جو میں فقیر کے ذہنے ملنے ایک دوسرے دیں سلام علیکم وآلہ وسلام کی حال ہے ٹھیک ٹھاک کدھے جاؤں ہوں فلانی جگہ تھے مسواک ہے تیرے کو ایک دوسرے مسواک پچھیا کرو یاد کر آمنہ نہ ہو سکتا سنو شوق پیدا ہو جاؤ جدوں تم مریں گا کہ پھر تیری جے بچو مسواک ہی نکڑے گئے تو تلاشی لمن آڑا کی آکھے گا سچا تے پکا محمدی جا رہے تیری جیب سکتاں تو ہندیاں نہیں پان ہندیاں مسواک تو تنو شرم ہندی داڑی منامن تو شرم نو کردہ رکھن تو تو شرم کردہ داڑی منامن تو پوچھکاں اپنے دل تو پوچھکاں کو محمدی پھر لیٹے آیا ہے یا انہوں آرام کرنے دو تینوں کی پتا ہے موت آجانے میں شادی ہو لے پھر آئے کام کر لے پھر آئے کام کر لے پھر آن دا یار یہ داڑی رکھ کے بندہ بے ایمانی کرے شراب پیوے یہ چنگی گل ہے یہ داڑی نہ رکھی ہوئے پھر بے ایمانی کرنے چنگی گل ہے پھر شراب پینا چنگی گل ہے یہ میں شیطان تے نو بھر گلان دا ہے اگر تیری شکل محمدی ہو گئی نو تے فرشتیاں تے تو کوئی نہیں بن جانا گناہ خطا تے ہندی رہن دی انسانے پر اے او لباسے جنو ویک کی اللہ دی ذاتنو رحم آ جانا کہ ایس بھئی ایس دور دے وچ نقشہ محمدی بنایا میرے آقا نے فرمایا فتنہ فساد دے دور وچ میری ایک سنت دے کوئی عمل کرے گا اس نے سو شہید دا مرتبہ ملے اس وقت میری سنت دے عمل کرنا اتنا اکھا کام ہوئے گا جن میں ہاتھ دی یا تھیلی تے آگدہ انگیار رکھنا میرے امتی میری سنت دے عمل کرنگے میرے امتی انہیں نو مزاق کرنگے شہید کمیں ہندہ ہے کئی زخم خواہ کے تے تان شہید ہندہ ہے جدوں قیامت آلے دن یہ داڑی تے پگڑی یڑا بندہ اٹھے گا اندے دل تے زخم ہوئے ہونے واللہ دی بارگاہ بچ پیش کرے گا اللہ تعالی فرما مرنگے یہ زخم کیے نہیں وہ آقشہ کہا جی لوگ داڑی تے مزاق کر دے ہیں میری پگڑی تے مزاق کر دے ہیں او تلوار دا زخم تا مٹ جاندہ ہے پر جیڑا زبان تا زخم ہوتا نہیں مٹ جاندہ داڑی یڑے بندے کلو غلطی ہو جاندی اسے لوگ کی کار کر دے ہیں انہیں داڑی زخم کسور اندج کیا ہے تو انسان ہی نا داڑی یڑے کلو بھی غلطی ہو سکتی ہے نمازی کلو بھی ہو سکتی ہے بے نمازی نو جائز ہے نمازی نو جائز نہیں جن دے ہر نماز دے ناڑا بخشے جا رہے ہیں بے نمازی تا بخشے کو نہیں جا رہے ہیں فجر دے نماز پڑی تے زور دے نماز تاک گناہ ہو گیا میرے حقہ نے فرمایا جدو زور دے وضو کر دا تو اندے گناہ جڑ جاندے ہیں اندے تا جڑ دے پہنے نال نال حضور نے تا نہیں فرمایا کہ اس نمازی بان گیا تو اندے گناہ کاری نہیں سکے گا حضور فرمایا ہو جا مانا لیکن جدو وضو کرے گا تو پھر اندے گناہ جڑ جاندے ہیں نمازی باندے نتان نہ دیرنا وہ کھو نال نماز پڑھ دا نال اندے کر دا نماز اپنا عمل ہے یہ جیڑا اندے کر دا بیڑا کم کر دا انہوں ہو سکدہ مٹا رہی ہے انجے اے نکو سمجھے کہ شوق نالی پھر گناہ نہیں کرنے لگ پاوے کہ بکشے تا جانے نے جیڑا گناہ ہو جاگو ہو جاوانے بیج تے کرنے چھ فرق ہوں گا انشوق نال نہیں کرے کتنے نوجوان میں میرے پھر گئے وہ اے گل آخ دینے جی میرے پھر گناہ نہیں چھٹ دے ماہ حیران ہو جاننا بھی سانو وجہ فکر نہیں آئی بڑھ دینوں تی اللہ دا کڑا کرنے نوجوان لڑکے تے جیڑے جا کے تے سنگ دے بھی پہنے تے جی گناہ نہیں چھٹ دے اللہ نو ایو گالی بڑی پسند دے اندے صدقے خدا و بکش دینے نے انہ دے پڑوں آدد چھڑا دینی گناہ جنہ نے یہ ماما زندہ نے انہ پڑوں دواما لیا کر ماں باپ دے دعا بڑی مستجاب ہندی استاد دی عزت کریا کرو آپ تو وڈے دی عزت کریا کرو جنہوں گناہ سمجھ دے او گناہ چھٹ دے روزی اللہ تعالیٰ کو ہے بے ایمانی تے حوث بدامان روزی نہیں بددی جدوں تیلس مہنگا ہندہ ہے یہ لوگ رات و رات کر لیں دیں جدوں سستا ہو جاندہ ہے تو پھر دن دے ہی نہیں تو اتے ریٹ سے ایک بندہ میں نے بدست دا آج بھی ریٹ تو اولا چھڑیا ہے انہیں اتے لیکن دن دے اس سے قیمت ہی پہل اللہ تبارک تعالیٰ دا جا خوف ہوئے تو پھر ایک چیزیں ذہنے چھو نکل نہ جائیں وہ جنہوں گھر روٹینی لب دی انہ بے ایمانی کی کرنی یہ تنی کروڑا روپیہ لاکے تک اڈہ بے ایمانی دے بنا لیں اتنے پیسے لائے کس واسطہ بے ایمانی کرنے واسطہ ہون غریب نو سمجھاوے گی قبر ویچ کہ یا اللہ تیرا شکر آتو منو غریب رکھے اور اسی بھی کڑے فرشتے آئے یہ ساڑا بھی ہندہ نا اسہمین جی کرنا یہ اللہ دی ذات نے سنو بچایا یہ قبر ویچ غریب نو پتا لگے گا کہ غریبی کے ڈی نعمت ہے غریب دا شراب نو دل کرے تا نہیں پی سکتا غریب تیل مہنگا کرنا چاہوے تا کمیں کرے گا انہوں تا آپ باتی ویچھ بالن انہیں لبدا گئے جنہ کڑھ ہے دولت او اگر چنگے پاس سے لامن ہے تا کڑا خدا دا کروں گا سڑیوی روٹی ملے گی جی سڑیوی دے مہنگا خدا دی مخلوق انہوں پریشان کریں گا تا تنہوں سکون آوے گا کہ پکی گل کوئی بندہ تجربہ کرنا چاہتے ویکھ لگے صبح اٹھ کے دلوے سوچے کہ آج میں خدا دی مخلوق انہوں پریشان نہیں کروں کسے طرح ٹریفک ہے جاندہ پہ ہیں کوششے کر کہ میں اگلے نو تکلیف نہ ہوئے میں تھوڑا جس کے کر تیرے سو چند آلے خدا وند کریم تنو عجر دے دے تو انہوں سکون دے وند دی کوشش کیتی ہے خدا تنو سکون دے 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 ایک رسالے وچ میں پڑھیا ایک لڑکے دا بیان اس لڑکے نو میں جاننا نہیں ہا وہاں دا میں اپنے گاؤں تو باہر نکل کے بیٹھا آیا ایک بڑھا بابا لکڑیاں سر تے رکھی آئی ہیں تے میں دل کی تابی میں اس بابے دا وزن اٹھاما تے میں چھاڑا وہ لڑکا امیر وہ بابا غریب جاہ لکڑیاں چوکے سر تے رکھی آئندہ پہ اے دوڑ کیا گو گیا ہاں دا بابا لکڑیاں منو دے ماں تیرے گھر چھاڑا وہ ہاں دا خطر نہیں اے بھاریاں نے تو او کھاؤں اے کہ میں شوق آیا کہ میں کوئی آج نیکی کرنی ہے تو میں اسرار کر کے اے لکڑیاں اپنے سر تے رکھی جدو میرے سر تے آئی ہیں پھر میں پتا چل گیا بھاریاں میرا پیر ہی نہیں اٹھ دا گیا بڑی مشکل نارمہ اندھے گھر جا کے اے لکڑیاں سٹی ہیں آندھا انہوں اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کا منو تے جدو میں ماں خیال کرنا تے منو سکون ہوں گا نیکی وے سکون ہے گناہ وے سکون نہیں یہ اللہ دی مخلوقے انہیں پیار کرو غریبانہ پیار کرو انہیں اللہ ہی غریب بنا ہے تے انہوں امیر ہونے وے چھے تیری کڑی کمال آئے تو اللہ دی مر دی گئے پاگل ہی ہو جاندوں بیمار ہو جاندوں منجید پیار ہوں دوں پھر تو کی میں کاروبار کر لنے جس مالک تے انہوں یہ تھے پوچھایا یہ انہوں نے غریب بندے نے انہوں نے سلوک کریا کرو یہ تھے ران دے ہو وہ تھے تبلیغ بھی کریا کرو اپنے دوستانوں دعویٰ دیتی کرو اپنے رشتہ دارانوں دعویٰ دیتی کرو یہ کیسٹہ یہ یعنی اگر توفید تاورتے دین دے ہو کتنے لوگ کیسٹہ سنن سن کے ہون دینے بیعت ہون دینے کتنے لوگان دینے سے غلط کم چھٹ دیتے ہیں کہ جس کیسٹ سنائی آئی انہوں نے فیدہ ہو گئے انہوں نے اتنے سواب ملے گا جتنا کسے تقریر کرا نارڈ ملے گا گانیاں یا کیسٹہ تو شوق نہ خرید دے ہو گھران میں جو پہیاں ہو دینے ہیں بے شمار پہیاں ہو دینے ہیں تو جی چنگیاں کیسٹہ لے جاؤ ایک دوست میں نے امریکہ تو فون پہ کر دا خوز میرا خیال ہونی کیسٹہ مگایاں نہیں تو ڈاک دے ذریعے وہ پہندہ بے سٹھ ستر کیسٹہ تو آؤدھیں آؤدھیں رستے وچی لوکاں لے لیں کہ کتنے لوگ نے جڑے طیب ہو کے تھے نمازی بن گئے داڑیاں رکھ لیں اللہ نے فضل ہو گیا آپ بھی لیں کرو دوستان میں توفہ دیتا کرو کہ انہاں دیوی خدمت اچھ عرض ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اگے بھی وہ ہچی کیسٹ لن دینے جتنی ہچی کیسٹ ہوئے جتنا منافع گھٹ لے سکو منافع تو منافع یہ اللہ کرے گھٹا نہ پوے تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگ خرید سکن تیرہ بھی حصہ بچ پائے جاوے گا کہ میں بھی یہ کام خدا واسطہ کیتا ہوں اللہ تعالی ساڑی اس حقیر جی محفل نو قبول تے منظور فرماوے اللہ تعالی جیڑے دوست بھی کوشش کر دینے جیڑے دوست بھی آؤں دینے اللہ تعالی سارے نے ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرماوے کارو بارچ برکت ہوئے دین دا شوق ہوئے کچھ دوست وہ توسی سے اعلان کر دے دس سو بسانو چائدہ نالے کوئی دس سو بارہ بندہ وہ اپنے دلے بچ ارادہ کر لے میں نسی بیعت کر رہے ہیں جنہاں مرید نہیں ہونا یہ زبردستی بیعت نہیں ہندی ہندی کئی لوگ ڈردے نے کپڑا پکڑ لیا مرڈے تے ہاتھ را کھ لیا تو بیعت ہو جاوانگے انج بیعت نہیں ہندی انج سانو کرندہ فیدا بھی کی اتن سوا واسطے پڑھنے نے تو بڑے حچی بات ہے کہ صغیرہ کبیرہ گناہ ماف ہو جاندے اللہ والے حریص ہندے نے انہیں اتاں ایک کام شروع کیتا بیعت اوہ ہوئے گا جنہاں ارادہ ہوئے گا جنہاں نہیں ارادہ وہ نہیں بیعت ہوئے گا پڑھیں سارے کلمیں جس طرح یہ فقیر پڑھ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکات ہی وکتب ہی ورسل ہی وَلْ يَوْمِ الْاَخِرِ وَلْ قَدْرِ خَيْرِهِ وَاِشَرِهِ مِنَ اللَّهِ تَعْلَى وَالْبَاسِ بَادَ الْمَوْتِ اَشْحَادُوا اللَّهِ الْاہَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاِشْحَادُوا اَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَالْرَسُولُهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ تَعَالَى رَبِّ مِنْ قُلِّ زَمْبٍ وَا تُوبُ اِلَي دُعَا مَنگو اللَّهِ تَعْلَى دِن دنیا دے مشکل آسان کرے پریشانی حضور فرمائے کارو بارچ برکتہ دن دن بِرَحْمَتِكَ اے کلمے پڑھائے گئے برکت واسطے اے وظیفہ جیڑا ہے جیڑا مرید ہووے گا اندہ پیڑا جیڑا مرید نہیں ہے اندہ پیڑا بھی ہی ہوتے آخری بھی کرن دا طریقہ ہی کوئی اے تھے انگل نہیں رکھنے خیال رکھنے اپنے دل جھ پڑھنا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ وضو ہووے نہ ہووے بندہ پاک ہووے نہ پاک ہووے کم کردہ ہووے یا ویلہ بیٹھا ہووے جس طرح پیاس لگی اندھیے بندہ زبان نڑ پانی 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 تا نہیں آکتا لیکن خیال ہندہ ہے کہ میں نو پانی مل جاؤں اپنے دل ویچے سے ترہا خیال چپڑھنے زبان تاڑونا لگی رکھنے جس طرح بندہ کوئی بھی سوچ سوچ دا ہے کوئی پریشہ نہیں ہندی ہندہ ذکر زبان نالتا نہیں کر دیا ہندہ دل ویچے سوچ دا ہندہ اس سے ترہا اے وظیفہ دل ویچے پڑھنے سال نہیں مہینے نہیں ہفتے نہیں تھوڑیاں دنہ ویچے اللہ دے فضل و کرم یہ دل دے صفائی شروع ہو جاگے تنہو خود محسوس ہووے گا لذت بھی آوے گا سکون آوے گا گنامہ تو نفرت ہووے گا شریعت مصطفیٰ تنہو پیاری لگے گا اے چیز تنہو قبر قیامت اچھ بھی کام دے گا کام میں چہارج کوئی نہیں خرچہ کوئی نہیں قرآن حدیث تو باہر نہیں وظیفہ پھر بھی کوئی نہیں کر دا تو پھر نصیب اس سے اس جگہ تے خیال ہو گیا کہ میرا دل اے پڑھ رہا ہے سنن دے کوشش کرے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جدو جاری ہو گیا پھر بند نہیں ہو گیا امام وزالی رحمت اللہ علیہ فرماندہ جڑا بندہ گرمی آج مردہ انہوں تیسرے دن مٹی کھانا شروع کر دیں جڑا سردی آج مردہ انہوں دوسرے دن مٹی کھانا شروع کر دیں جس بندے دا دل زندہ ہو جاوے گا انہوں دے کفن دے نیڑے بھی مٹی نہیں آگا اے کریا کرو اللہ تعالیٰ میں انہوں میں تفیق دے وے توانہوں میں جی میں دوستان فرماندہ اعلان کیتا ہے کوئی سی میٹ دینا چاہوے سریعہ دینا چاہوے اوٹھے کام کرنا چاہوے مالی قربانی نالوں جانی قربانی دے شان زیادہ ہوں دے اپنے حتہ نہ کم کر یہ زیادہ فائدہ ہوں دے میرے پیر مٹھا رہے میں تلالے بے نمازی داڑی منہ نو مسیر دے کامتنی لاؤں دے داڑی منہ نو ازان نہیں پڑھن دے داڑی منہ نات نہیں پڑھ دے اس طرح داڑی رکھو پڑھ اپنا فائدہ ہے مولوی شیر محمد صاحب شرق پر شریف آر داڑی منہ نو اگلی سطر تے کھڑیاں نہیں ہوند دے پیشلی سطر تے کھڑیاں کر دے جی بزرگاں نو شکل پسند نہیں جی اللہ دے حبیب نو پسند نہیں تینو کیوں پسند جیڑی چیز تیرے اندر آڑے ہوندی ہے حرکت کر دی ہے اندہ مقابلہ کا باقی ناسا تتاں آکھ شاہبی سانو اتنے بندے کھڑے ہو جانے نہیں کہ سانو اتنے چھانٹی کرنے پڑھنے ایک محمد آرہا فٹھے ہے وہ پتھان نے کوئی مٹھیائی لئی سی نا تی بیٹھے کیڑا آگیا تو لے چاہاں وہ کیڑا نکڑنے لگیا تو وہ کیڑے نو پکڑ کرتا ابھی تولے چاہاں ہوئے ہیں تو کتے چلے انتو سی تولے چاہاں ہوئے ہو جی نا نہیں لکھا ہوگے تو سی آپ کے ساتھ لکھاں گے بھی پھلانا پھلانا آو رات نو کڑا کم کر دے کم ہوتے کی یہ بھی ایک کو شاہ زور گڑی دا اتنے پتھے بڑھنے جیڑے سویرے ہوں تلا دے کے دے آجان یہ ایک جیڑا مجہدہ یہ ایک لنگر دے کامدہ آدت ہے وہ تا کلہ بندہ بھی کر لیندے جیڑا اکتھران دا ہے وہ آنڈا کلہ کر لیندے یہ ایک آدت پاو لنگر دے کامدہ اندے چاہے کیوں کی آئی ہوں کلہ بندہ وہ کر لیندے دو بندے جاؤ ناؤ نانوہ کے چار پانچ بیجی ہونا کھا نہیں چار پانچ نہیں دو ہوں در ہے وہ چلے جا میں نہیں لکھاؤ گے تو پھر اصلا آب لکھ لیندے سمت پتہ ہے اللہ دی ذات شوق پیدا کرے شوق نہ کام ہوں دا ہے یہ اندہ عجر ہور ہوں دا ہے وہ تھے سند دے بیچ کوئی کام کرنا آتے منیاد دے بیچ پتھر آگے ساریاں جماعتاں زور لا رہی ہیں ٹوٹے ہیں پھر بزرگاں نے ساڑی ڈیوٹی لائی سیال کو اٹھتے ناروارد جماعت انہوں توڑ چھڑیا حضر صاحب نماز پڑھ کے آنکے اندہ اٹھے کھڑے ہو کے فرما دے یہ ٹوٹنے والا تو نہیں تھا لیکن عشق فاتح ہوتا ہے عشق دی گال ہور اندی ہے اللہ دا کرم ہے ساڑی جماعت میں چشک ہے جذبہ ہے لنگردے کامتے تھے سب تو زیادہ جماعت ساڑی جاندی ہوں ایتھے کر دے ہو تو تو عادت پہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سانو اے بھی تفیق دے ہوئے شوق نہ کریا کر سارے آبازتے دعا ہے اللہ دی ذات سارے آبازی باطنی پریشہ نہیں دور فرما کاروبار برکت ہوئے دین دا شوق ہوئے یا الہی جتنے میں بے اولاد نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے سہت کاملہ آتا فرما کنسر دے مریض نے سہت کاملہ آتا فرما فالج دے مریض نے سہت کاملہ آتا فرما یا الہی جتنے دے مریض نے انہوں نے سہت کاملہ آتا فرما اور بھی یا اللہ جتنے محلق مرضانے میدے دے مریض نے بچہ رہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں چل رہے کہ سانو مرض ہے کیڑا یا اللہ تنہوں سارا پتہ ہے تو ماں فرما دے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ ماں فرما دے سارے اولادانوں نیک اور صالح بنا دے یا الہی مسلمانہ دے امداد فرما پوری دنیا وجہ زلیل پھر صبح ہو رہے یا اللہ سانو معاف کر دے اپنے حبیب دا صدقہ سارے مدد فرما سل اللہ تعالیٰ اللہ خیرہ خلقہ ہی ونو بے رحمت اکا یا